نیوز لیڈرز کی ہر خبر پانے کے لیے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں غریبوں کو دیوی دیوتاؤں کا پوجن کرنے پہ بھی ایک کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا اس بستی میں نیتاؤں سمیتیوں نے آنے کو بار وادے کیے مگر نبھایا نہیں دھائی سو پریواروں کی غریب بستی گٹی خدان شاسن کی یوشناؤں کے لاب سے بھی اونچت ہے اس بستی میں ایک بھی پریوار کو پردھان منتری آواز کا لاب نہیں ملا پوری بستی میں ایک بھی مندر نہیں ہے جہاں جا کر دھار میں گنوستان کر سکے بستی کے یوک رمیش نے مندر نہیں ہونے کی بات مستاق ملک کو بتائی مستاق ملک نے بستی میں بھولی نات کے مندر نرمان کا وعدہ رمیش سے کیا مستاق ملک نے مندر نرمان کے لیے بھومی پوجن کے لیے پنڈش شرما کے منتروں چار کے ساتھ جل پوشپ ارپت کر گیتی چلائی وہیں پر دھوچ پتا کا بھی فیرائے گئی مستاق ملک نے بتایا کہ بستی میں مندر نہیں تھا میں نے دس دن پورو وعدہ کیا تھا آج میرا جنم دن ہے ان بستی والوں کے بیچ کے کٹ کر بنایا ہے اور مندر نرمان کے لیے بھومی پوجن کیا ہے آج سے ہی مندر نرمان شروع کیا جائے گا اپنے پرند بھی کیا تھا اور یہ جو آج آپ نے یہاں پر بھومی پوجن بھی کیا ہے کہاں سے پرینڈنا ملی اور کس طریقے سے آپ نے ایک مسلم ہو کر یہ مندر بنانے کا آپ نے سوچا رینڈنا کیا تو سوالی نہیں اٹھتا ابھی آٹھ دن پہلے میں یہاں آ چکا تھا اور یہاں پر رمیز بھائی اور گنیز بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب یہاں پر ایک مندر کیا ہو سکتا ہے اور اس کی کمی ہے تو میں ان کو بول دیا تھا دس دن پہلے کہ ٹھیک ہے تمہارا مندر بن جائے گا تو آج سویوگ سے میرا جنم دن بھی ہے اور میں نے چاہا کہ گریب بستی میں میں گریبوں کے ساتھ میرے کے گریب بچوں کے ساتھ میں میرا جنم دن میں مناؤں اور اسی دن اس بھومی پوجن میں اس مندر کا کروں گا تو جو میں نے دس دن پہلے بولا تھا آج میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں موسیقی